بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دہات کا ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا لہٰذا اسے گاؤں سے نکل کر چند دور کی فاصلے پر اپنی فیکٹری کا سفر تیہ کرنا پڑتا تھا اور یہ نوجوان کسی بھی گاڑی سواری کا سہارت نہیں لیتا بلکہ پیدل روزانہ اپنے کام پر جایا کرتا تھا اس کا کہنا تھا کہ روزانہ پیدل جانے سے میری ورزش ہو جاتی ہے اور میں اپنے آپ کو صحت مند محسوس کرتا ہوں کیونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی سے ہوتا تھا تو یہ خود کو انتہائی ترو تازہ محسوس کیا کرتا تھا گاؤں کے باہر جانے والے رستے پر ایک قبرستان بھی پڑتا تھا اس لیے یہ نوجوان روز وہاں سے گزرتے ہوئے قبرستان والوں کو سلام کرتا اور ان کی بخشش کے لیے دعا بھی کیا کرتا تھا لیکن پچھلے تین دن سے اس کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس واقعے کی وجہ کیا ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے گزرتے ہوئے تقریباً دس سال ہو گئے ہیں لیکن آج تک تو ایسا کبھی نہیں ہوا اصل میں پچھلے تین دنوں سے اس کے ساتھ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ وہ جب بھی قبرستان کے پاس سے گزرتا تھا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آواز آیا کرتی تھی وہ نہایت پریشان تھا کہ آہر قبرستان میں کتے کہاں سے آ گئے اور اتنی عجیب و غریب آواز کیوں نکال رہے ہیں کیونکہ قبرستان کو ویسے بھی ہموشی کا شہر کہا جاتا تھا اور پھر ہموشی کے اندر یہ کتے اتنی زور سے کیوں بھونک رہے ہیں اس کی پریشانی دن بطن بڑھتی ہی جا رہی تھی اور اسی معاملے میں تین دن گزر گئے آہر اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج قبرستان میں داہل ہوگا اور کسی جگہ کھڑے ہو کر یہ دیکھے گا کہ آخر یہ کتے کہاں بھونک رہے ہیں اور ماجرہ کیا ہے اگلے دن جب وہ شخص قبرستان سے گزر رہا تھا تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں پھر سے آنے لگیں جیسے ہی وہ شخص قبرستان میں داہل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ چار دن پہلے جس شخص کی موت ہوئی تھی اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروب عجیب و غریب اس طریقے سے آوازیں نکال رہا ہے وہ بہت پریشان ہوا اور سوچنے لگا کہ ابھی چار دن پہلے ہی قبر تیار ہوئی ہے تو یہ کیا معاملہ ہوا کہ کتے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں اس نے جب یہ دیکھا تو فیصلہ کیا کہ وہ آج شام کو جا کر گاؤں کی پنچائت میں سب کو اس بات کے بارے میں بتائے گا کہ ابھی چار دن پہلے جو شخص اس دنیا سے چلا گیا تھا اس کی قبر پر کتے پچھلے تین دن سے مسلسل بھونک رہے ہیں لہٰذا شام کو اپنے کام سے فارح ہو کر وہ گاؤں والوں کے سامنے آ کر سارا حال بیان کر دیتا ہے اس کے بعد اس قبر میں کیا ہوا جب گاؤں والوں نے اس قبر کو کھولا تو اس کے اندر سے کیا نکلا گاؤں کی پنچائت اور بڑے بڑے عالموں اور اہل علم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اس سے قبر قبر کشائی کی جائے اور یہ دیکھا جائے کہ آخر اندر کیا معاملہ ہے اس کے لئے گاؤں والوں نے پہلے مردے کے گھر والوں سے اجازت لینا مناسب سمجھا وہ سب لوگ اس کے گھر پہنچے اور گاؤں والوں نے تمام حال بیان کر دیا تو اس کے بھائی نے کہا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے تو ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے آپ خود اکیلے جا کر اس قبر کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں لوگوں کے لئے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ آہر ایک بھائی اپنے ہی بھائی کی قبر کھودتے وقت وہاں پر موجود نہ ہو لیکن لوگوں نے اس بات پر زیادہ غور کرنے کی بجائے یہ سوچا کہ پہلے قبر کو کھول کر دیکھ لیا جائے کہ کیا ماجرہ ہیں لہٰذا اس کے گھر والے تو ساتھ نہیں گئے لیکن گاؤں کے کافی تعداد میں لوگ قبرستان پہنچ چکے تھے اور قبر کھودنے کا سمان بھی آ چکا تھا اور جب اس قبر کو کھولنے کا عمل شروع کیا گیا تو وہ کتے جو اس قبر پر کھڑے ہو کر عجیب و غریب آوازیں نکار رہے تھے وہ بھی آس پاس موجود تھے اور قبر کے عید گید منڈلا رہے تھے اور گاؤں والوں کو دیکھ رہے تھے جیسے ہی قبر کو کھولا گیا تو ایسا منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیئے کیونکہ جیسے ہی قبر سے مٹی ہٹائی اور مٹی کے نیچے سے تحتیں ہٹائے گئے تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ قبر کے مردے کو جانور بری طرح سے کھا رہے تھے یہ منظر دیکھ کر لوگوں کی جیہیں نکل گئیں وہ فوراں اس قبر کو بند کر کے اپنے اپنے گھر کی طرف واپس آنے لگے کیونکہ اس قبر کے مردے کو جانور اس بری طرح سے کھا رہے تھے جو لوگ وہاں پر موجود تھے یہ منظر دیکھ کر ان کے اوپر کپ کپی تائی ہو گئی اور انہوں نے اسی میں اپنی بھلائی سمجھی کہ اس قبر سے جتنا دور ہو سکے اتنا دور رہنا چاہیے لیکن سوال ہی اٹھتا ہے کہ آخر اس شخص سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر میں اتنا ہوفناک منظر نظر آ رہا تھا اب گاؤں والے اکھٹے ہو کر اس شخص کے گھر دوبارہ پہنچے اور اس کے بھائی سے پوچھا کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کی قبر میں اتنا ہوفناک عذاب نازل ہوا ہے کہ مرنے کے صرف چار دن بعد ہی اس کی قبر میں جانور اس کی لاش کو اتنی بری طرح سے کھا رہے تھے اس کے بھائی نے کہا کہ میں جانتا تھا آپ کے سامنے کوئی ایسا منظر آئے گا اس لیے میں نے وہاں جانے سے انکار کر دیا تھا لوگوں نے پوچھا آخر بتاؤ تو اس کی وجہ کیا ہے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میرا بھائی کوئی شریف آدمی نہیں تھا وہ دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو سارا سارا دن شراب کے نشے میں پڑا رہتا نہ اس کو گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف آیاشی کرنا تھا وہ شراب پی کر اپنے رشتے کے معنی کو بھول جاتا تھا یہاں تک کہ وہ میری ماں کو گالیاں دیتا ماں باپ کو زدو کوب کرتا اور ان کے ساتھ لڑائی جگڑا کیا کرتا تھا اور جب شراب کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو وہ ایسے بدترین کام کیا کرتا تھا جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا یہ وہ تمام گناہ تھے جس کی وجہ سے اس کو قبر میں اتنا ہوفناک عذاب ہو رہا تھا اور ہم یہ جانتے تھے کہ اس کا انجام اسی طرح کا ہونے والا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کے اس واقعے سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ شراب اور نشاہ کتنی بری لانت ہے جو مسلمان کو اسلام سے دور کر دے اور اس کو پینے سے اسلام میں منع کیا گیا ہے اسلام میں شراب پینہ اور پیلانہ بلکل حرام ہے قرآن مجید کی صورت مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو یہ شراب جوا بت اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں سو ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب پینے والا ایسا ہے جیسا کہ بتوں کو پوجھنے والا شراب کو ام الحبائس یعنی تمام برائیوں اور حباستوں کی ماں یا جڑ بھی کہا جاتا ہے جس کو پینے کے بعد انسان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے اور دنیا کا کوئی بھی برا کام کر سکتا ہے حتیٰ کہ مدہوشی کی حالت میں بعض اوقات اپنے مقدس رشتوں کے تقدس کو بھی پامال کر بیٹھتا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مومنوں نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو جب تک کہ تم کو ہوش نہ ہو کہ تم کیا پڑھتے ہو اور کیا نہیں یہ قرآنی آیت اس سے پہلے نازل ہونے والی آیات سے زیادہ سخت تھی جنانچہ لوگوں نے نماز کے وقت شراب پینا چھوڑ دیا لہٰذا ایک مسلمان کو ایسی چیزوں سے بہت زیادہ دور رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین